سالہ جید میں کن کن بیماریوں کا علاج ہے درد کے لیے الیکٹائیڈ ڈسفنکشن کے لیے انفرٹیلیٹی کے لیے قبض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن بچوں میں بولنے کا پرابلم ہوتا ہے باقی دماغی کمزوری کے لیے اسابی کمزوری کے لیے ڈائیوٹیز کے لیے یعنی کہ شوگر کے لیے اور جن لوگوں کو دائمی قبض ہے ان کو تونکی خواتین میں بیماری ہے لیکوریا مردوں میں ایک پرابلم ہوتی ہے چریان کی سالہ جید کو صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے یعنی کہ بانج پن بےولادی کا جو پرابلم ہے پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی ہوگا ڈیلیوری بھی آپ کی طرف سے پری ہوگا یہ ہے سالہ جید زیادہ خواتین کی جوریاں ختم کرنے سکن ڈٹیکنے کے لیے صحیح سالہ جید جو ہے وہ بچوں کے لیے کافی ہے اس کو ہم میکس کریں گے جب پانی کے اندر اپنے کاروبار کی یوٹیوب پہ ویڈیو بنوانے کے لیے ایڈوٹیزمن کروانے کے لیے اس ویڈس اپ پہ رابطہ کریں ایک بار اس نوٹس کو بھی پورا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لوگ بن زمان کے مین ہیڈ اوفیس میں مجود ہیں اور ہمارے ساتھ بن زمان کے سی او مجود ہیں اور یہ سالہ جید کا جو ہے وہ بزنس کرتے ہیں ہول سیل میں بھی ریٹیل میں بھی اور اللہ تعالی نے کس کس بیماری کس میں شفاع رکھی ہے آئین سے پوچھتے ہیں جی سلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ اللہ کا احسان آپ سالہ جید کا جو آپ کاروبار کا یہ بزنس کرتے ہیں کیا ریٹیل اور ہول سیل دونوں کر رہے ہیں جی بالکل ریٹیل بھی ہے اور ہول سیل بھی ہے ہم بسیکلی منفیکچر کرتے ہیں تو اس لیے ہم ریٹیل میں بھی دیتے ہیں اور ہول سیل بھی کرتے ہیں اون لائن چونکہ کر رہے ہیں تو اس لیے ریٹیل کر رہے ہیں باقی اگر کسی کو بلک کونٹی میں چاہیے تو وہ مل جائے پاکستان کے اندر تو دو سے تین دن میں نارملی ڈیلیور ہو جاتا ہے کہیں چار دن لگ جاتے ہیں نارملی ویسے دو سے تین دن میں ہو جاتا ہے یہ پاکستان پوست سے ہماری ساری ڈیلیوری جاتی ہے پاکستان کے اندر بھی پاکستان سے باہر بھی جی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سلہ جیت میں اللہ تعالیٰ نے کن کن بیماریوں کی شفاہ رکھی ہوئی اور کس طرح استعمال ہوتا ہے جی آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ سلہ جیت میں جو ہے کن کن بیماریوں کا علاج ہے بیسیکلی سلہ جیت ایک ملٹی منرل ہے ملٹی ویٹامن ہے اس میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفاہ ہے جن میں میں آپ کو چند ایک بتاتا ہوں درد کے لیے اریکٹائیڈ ڈسفنکشن کے لیے انفرٹیلیٹی کے لیے قبض کے لیے ان بیماریوں کے لیے اس کے نائنٹی ٹو نائنٹی فائیف پرسنٹ ریزرڈز ہیں ٹھیک ہے زبردست باقی فیٹنس کے لیے لوگ نیوز کرتے ہیں اس کو اور بچوں کی لکنت کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جن بچوں میں بولنے کا پرابلم ہوتا ہے اور اچھا ہاں جی اگر کسی بچے کو یہ پرابلم ہے جس میں وہ بول نہیں سکتا تو سات آٹھ سال کی عمر میں اس کو بولنے میں پرابلم آتی ہے تو اس کو سلاجید اگر کھلائی جائے تو اس کی وہ پرابلم حل ہو جاتی ہے باقی دماغی کمزوری کے لیے اسابی کمزوری کے لیے ڈائیوٹیز کے لیے یعنی کہ شوگر کے لیے اور فیٹک سینڈروم اگنماری ہوتی ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا کام کرتے ہی تھکاوٹ فیل ہوتی ہے جے جے تو یک دم آپ تھک جاتے ہیں آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اس کے لیے سلاجید کا استعمال اور جن لوگوں کو دائمی قبض ہے ان کو تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ وہ ضرور اس کو ٹرائے کریں انشاءاللہ ان کا یہ پرابلم حل ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی خواتین میں بیماری ہے لکوریا اس کے لیے سلاجید کو استعمال کیا جاتا ہے ناشتے سے پہلے مردوں میں ایک پرابلم ہوتی ہے جریان کی اس میں بھی ناشتے سے پہلے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کچھے دھوڑ کے ساتھ کلاس دھوڑ میں ایک سلاجید مکس کر کے یوز کیے جائے تو یہ چند ایک بیماری ہیں جو میں آپ کو اچھا یہ بھی میں نے سنا تھا کہ سلاجید میں جو ہے گھٹنوں میں جو درد ہے اور جو بانچ عورت یعنی کہ بچے کا بھی آج کل پرابلم ہوتا ہے فائی پرسنٹ اس کے ریزرٹس ہوتے ہیں اور انفرٹیلیٹی بھی اچھا یہ چار پانچ بیماریاں میں نے آپ کو بتایا یہ مین ہے جن کے اوپر سلحجید کو صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ ریزرٹس ہیں اور کلینیکل سٹڈیز ہیں اس طرح انفرٹیلیٹی یعنی کہ بانج پان بےولادی کا جو پرابلم ہے اس کے لیے سلحجید کو نوے دن تک استعمال کرنا چاہیے جس طرح آپ دوسری دوائیوں کو ٹائم دیتے ہیں اسی طرح اس کو بھی ٹائم دے کے سبر سے یوز کریں نوے دن کا کورس ہوتا ہے آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ریسرچز موجود ہیں کہ سلحجید کے جو ریزرٹس ہیں وہ ایلوپیتھک دوائیوں سے بھی بہتر ہیں زبردست اور ہم بن زمان میں موجود ہیں سی او ہمارے ساتھ ہیں اور اس کو تیار کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو پھر کس طرح استعمال کس طرح کیا جاتا ہے یہ بھی سب بتائیں بیسیکلی اس کے بارے میں تو یہ چیز مشہور ہے کہ یہ پہاڑوں کا پسینہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بیسیکلی ایک پلانٹ فوڈ ہے یہ جو دس ہزار فوٹ کی بلندی سے لے کے سولہ ہزار فوٹ کی بلندی کے پہاڑ ہیں اچھا وہاں پر پتھروں کے اوپر ایک ڈیرڑھ انچ کے پودے اگتے ہیں انہیں موسیس کہا جاتا ہے وہ موسیس کے اوپر جب برف باری ہوتی ہے تو وہ نیچے دب جاتے ہیں اور اس کے بعد بیکٹیریا کی وجہ سے وہ گل سڑ کے ایک تہ بن جاتی ہے وہ سلہ جیت ہے وہ تہیں ہر سال اکٹھی ہوتی رہتی ہیں جب وہ پرانی ہو جاتی ہیں تو ان کو نکال لیا جاتا ہے کیونکہ اگر زیادہ موٹی تہ ہوگی تو اس کو نکالنے کا فائدہ ہوگا پھر اس کو پانی کے ذریعے ساف کیا جاتا ہے پانی میں ڈالیں تو سلہ جیت حال ہو جاتی ہے پتھر علیدہ ہو جاتا ہے اس کو گیارہ آئے بار ہم بار بار فیلٹر کرتے ہیں تاکہ اس میں کچھ بھی مٹی ہوگی رہ باقی پھر اس کو خوش کیا جاتا ہے خوش کرنے کے دو طریقے ہیں سورج کی مدد سے یا آگ کی مدد سے اور اگر آپ آگ کی مدد سے خوش کریں گے تو اس کے منرلز کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے ہمارے پاس اس لیے صرف سورج کی مدد سے خوش کی گئی سلاجیت موجود ہے اچھا ٹھیک ہے پھر اس کو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں ٹیسٹ کروا کے پیکنگ کر کے لوگوں کی پیش کر دیت سورج کی روشنی سے اس کو خوش کرتا ہے تو کیا یہ اس میں واقعی بہت زیادہ فائدہ ہیں سورج کی روشنی سے خوش کرتا ہے بلکل سورج کی روشنی میں جو خوش کی گئی سلاجیت ہے اسی میں آپ ایٹی فور منرلز حاصل کر سکتے ہیں ایٹی فور اس کو اگر آپ اسی سلاجیت کو آگ پہ خوش کریں تو اسی کے منرلز کی تعداد پچاس رہ جاتی ہے کافی فرق پڑ جاتا ہے تو اس لیے اگر ہمارے پاس ایک چیز کم کونٹیٹی میں ملتی ہے تو پھر اس چیز کو کوالٹی کم کیوں کی جائے میرے خیال سے تو یہ ضروری ہے کہ جو بھی اس کو بنا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سورج کی روشنی پہ خوش کرے تاکہ لوگوں کو بہترین چیز ملے اور اس کے جو فوائدیں ہیں وہ پوری طرح سے حاصل کر سکیں لوگ جی اور اس کی جو ہے آپ نے ڈیبارٹری کوئی تیسٹ بغیرہ کچھ ایسا بھی ہے ایسا کچھ ہوتا ہم اس کی چار چیزوں کی گارنٹی دیتے ہیں ایک تو پاکستانی ہوگی دوسرا ہینڈ میٹ ہوگی تیسرا سنڈ رائیڈ یعنی کہ سورج پہ خوش کی گئی ہوگی چوتھا لیب ٹیسٹیڈ ہوگی ٹھیک ہے تو لیب ٹیسٹنگ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ پاکستان میں ادارہ ہے ٹی سی ای آر وہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے وہاں سے ہم اس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں اور ہر بیچ کی جو سلح جیت ہے ہر ڈبی کے اندر اس کا سکین کوڈ پڑا ہوئے آپ اس کو سکین کریں ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ کے بیچ کی سلح جیت کی ریپورٹس آپ کو شو ہو جائیں گی آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کون سے بیچ کی ہے کب تیار ہوئی کب یہ ٹیسٹ ہوئی کب فروز کے لیے پیش پیش کی گئی اور اس میں کتنے منرلز کی تعداد ہے کیا اس میں ہیوی میٹلز ہیں ہیں جو کہ صحت کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں ہیں یا نہیں ہیں تو وہ آپ کو ریپورٹس ساری مل جائیں گی وہاں پر اچھا دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ چنے کے دانے کے برابر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں کیا اس کے بارے میں کیا بیسیکلی یہ ایک عام فہم سی بات ہے کہ جی اس کو اتنا مطلب کہ ایک تو ہوتی ہے نا کسی چیز کی کہ کتنی استعمال کرنی ہے اسی طرح اس کی بھی ایک قوانٹی ڈیسائیڈ ہے کہ جی کم از کم چنے کی دانے کے برابر یا اس طرح سے بیسیکل ہم نے اس کی ڈبی کے اندر ایک چمچ دے دیا اچھا تاکہ آپ مقدار کو پروپر ناپ سکیں کہ آپ کو کتنی مقدار میں استعمال کرنی چاہیے سب سے کم اس کی مقدار ہوتی ہے دو سو پیچاس میلی گرام ایک چمچ ہمارا دو سو پیچاس میلی گرام کا ہے جی جی اگر بچوں کو دے رہے ہیں تو وہ آدھا ہوگا باقی بڑے ایک سے دو چمچ بلکہ چار چمچ تک بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ایکٹرائل ڈسفنکشن کا کوئی سوئر پرابلم ہے تو باقی دو چمچ اگر آپ صبح اور شام یوز کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس میں درد بھی ریلیف ملے گا ایکٹرائل ڈسفنکشن کا بھی پرابلم حل ہو جائے گا انفرٹلیٹی کے لیے بھی دو چمچ کافی ہوتے ہیں باقی آپ جب یوز کریں تو اس کے بعد ہمارے ساتھ تھوڑا سا کانٹیکٹ میں رہیں تاکہ ہم آپ کی خوراک جو ہے وہ بہتر مینج کروا سکے ہیں اچھا دو چیزیں اس کی یہ بھی پوچھنی تھی کہ اس کی ایک تو پرائز کا پوچھنا ہے دوسرا یہ جو ایک � جائے وہ کھاتا ہے تو کتنے دن یہ چل جاتی ہے دیکھیں اگر تو جنرل فٹنس کے لیے کوئی یوز کر رہا ہے کوئی جن جانے والا لڑکا یوز کر رہا رننگ کرتے ہیں تو صرف ویکنس تھوڑی بہت ہوتی ہے اس کے لیے ایک چمچ کافی ہوتا ہے اچھا ایک چمچ صبح ناشتے کے بعد یوز کریں پانی چائے یا کاوہ یا دودھ مکس کر کے یوز کریں تو یہ ایک پیک تقریباً ایک ماہ نکالتا ہے آٹھ گرام کی پیکنگ ہے تو اس میں سے تیس سے بتیس خوراکیں بن جات جاتی ہیں ایک چمچ کے ساتھ صحیح ٹھیک ہے اگر آپ کو پین ہے تو یہ ایک ٹائلیس فنکشن ہے آپ اس کی خوراک انگریز کر دیتے ہیں جی تو پھر یہ پیک پندرہ سے اٹھارہ دن یوز ہوگا دو چمچ کے ساتھ صحیح ٹھیک ہے تو اس کی پرائیس کی ہے ایک پرائیس اس کی ہم آٹھ گرام کی جو پیکنگ ہے وہ بارہ سو روپے میں دے رہے ہیں اچھا پانچ پیک لیتا ہے تو ہم پچ پن سو روپے میں دے رہے ہیں اچھا پرسن ڈسکاؤنڈ بھی ہوگا ڈی ڈسکا تھوڑا سا میں اندر سے دکھائیں کہ اندر کی پیکنگ کیا ہے اور جو ہے اس میں کون سا سپون اس میں موجود ہے بلکل دکھا دیتا ہوں یہ ہماری پیکنگ ہے یہ ہماری لیف لیٹ ہے جس کے اوپر ہم نے بیماریوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے میں رکھاتا ہوں اچھا اس میں عرب میں بھی لکھا ہے عرب میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی ہے باقی اگر کوئی فون پر پوچھنا چاہے میں پھورا آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اور کن کن بیماریوں کی جو ہے اس میں شفاق بلکل اور یہ ہمارا سکین پورڈ ہے جس کو آپ سکین کریں گے تو ہماری ویب سائٹ پر چلے جائیں گے بیچ نمبر ہمارا لکھا ہوا ہے یہ ہی بیچ آپ کو وہاں پر نظر آ جائیں گے اس کی ریپورٹس ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہماری سلاجیت ہے آٹھ کرام کی پیکن ہے جو اچھا 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 یہ ون منھ چلتی ہے یہ ایک ماہ چل جاتی ہے یہ تقریب ہے جی جی میں تھوڑا سا دکھاتا ہوں آپ کو کریب سے بھی یہ ہے سلاجی اور یہ ہمارا چمچ ہے جو بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کے اوپر گرینڈنگ ہے یہ دھرا کریب سے دکھاتا ہوں چھوٹا سا خوبصورت سا جو ہے بہت ہی زبردست اچھا یہ ایک چمچ جو ہے یہ چینے کے دانے کے برابر ہی ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں تقریباً اتنا ہی ہوگا برحال اس میں اگزیکٹ ہم نے کیا ہوگا کہ یہ دو سو پچاس تاکے جو میلی گرام اس کی خوراہ ہے جی جی وہ پوری آئے اس میں اچھا اس کا جو کلر ہے وہ براؤن اس کا بلیکش براؤن کلر ہوتا ہے اچھا پاکستانی جو سلاجیت ہے جو دوسرے ممالک کی ہے اس میں کلر میں بھی تھوڑا سا ڈیفرنس آتا ہے اچھا اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ اس کو جب حل کرتے ہیں یا اس میں کوئی ذرات آتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں بہاروں میں ہوتی ہے تو اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں نہیں ہماری صفائی میں انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے صفائی کی بھی اس میں آپ کو گرانٹی ہے تو شروع کی جو سب سے پہلی گرانٹی ہوتی ہے وہ تو ہوتی صفائی کی ہے جی ہماری صرف جی میں اس کو چیک کرنے کے تین چار طریقے ہوتے ہیں آپ دانتوں میں دبا کر چیک کرنے اگر ریت کے ذرات آپ کو فیل ہوتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس میں صفائی کا پرابلم ہے تو یہ بڑا جھٹکا سا گھر پہ آپ کر سکتے ہیں یہ ٹیسٹ زبردست یا پانی میں حل کر لیں اگر ٹھنڈا پانی ہو تو اس میں تو ذرات اس کے ویسے بھی بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کو اگر آپ مسلیں گے تو وہ بیج میں پانی کے مکس ہو جائیں گے اگر وہ ذرات ہارڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے ریت شامل ہے تو وہ ٹھیک نہیں اچھا نورمل فاظ میں بھی آپ سے بات کرتے ہیں کہ جیسے عورتوں کے جو ہے وہ جڑنیاں سی پڑ جاتی ہیں ماس لٹک جاتا ہے تو میں نے جو یہ ان کے جو سنا ہے صلاح جیت میں جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نہیں یہ بھی شفا رکھی ہوئی ہے کہ سکن جو ہے اس کے اندر ایٹی فور جو منرلز ہیں ان میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے سیلینیم سیلینیم ویسے بھی بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے خواتین کی جوریاں ختم کرنے کے لئے سکن رٹکنے کے لئے تو اس میں سیلینیم موجود ہوتا ہے تو اس کو خواتین یوز کرتی ہیں بلکہ اب تو کئی لوگ اس کو ماسک میں لگا کے بھی یوز کرتے ہیں چہرے کے اوپر وہ ماسک وغیرہ بناتے ہیں اس کا تو خیر ہمیں آئیڈیا نہیں ہے بلکہ ہم سے یہ لے کر جاتے ہیں اور یوز کرتے ہیں اور باقی اس کو اگر آپ کھانے میں یوز کرتے ہیں تو آپ کے سکن کی جو لٹکنا ہے وہ بھی ختم ہوگا اور جڑیاں بھی ختم ہوتی ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں اگر آپ دیکھنا ہے تو آپ گلگت وغیرہ کے لوگوں کو دیکھیں ان کے چہرے بھی بڑے ہارڈ ہوں گے اور ان کے جڑیاں بھی نہیں نظر آئیں گی اور ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں وہ کافی ایک سو بیس سال کی جو عمر کا سپین ہے نا وہ صرف گلگت کے لوگوں کا دنیا میں ٹاپ کرتے ہیں وہ لوگ اتنی لبی عمر ہیں الحمدللہ تو ان کی سکنیں بھی بڑی جو ہے صاف ستری ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ بالکل استعمال کی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے جو ہے ان کو ہر طرح کی بیماری سے بھی بچے رہے کافی حد تک یہ سٹرانگ کرتی ہے اور دیکھنے پہاروں کے اوپر کیسے کیسے وہ چڑھ جاتے ہیں وہ تو کچھ بھی ہوتی ہے اور کچھ مضبوطی بھی ہوتی ہے جس میں صحیح کیونکہ ان چیزوں میں جو یہ خالص چیزیں ہیں بلکہ اور کیونکہ یہ گارنٹی بھی دیتے ہیں بنزمان والے تو اس کا جو ہے آپ کو پندرہ پرسن ڈسکاؤنٹ بھی کیا جائے گا پاکستان کے کسی شہر جو گاؤں میں یا پوری دنیا میں اگر کہیں سے بھی موانا چاہتے ہیں تو ان سے ہم وارس اپ نمبر پوچھتے ہیں ڈسکریپشن میں بھی ان کا وارس اپ نمبر انٹرنیشنل بھی اور لوکل وارس اپ نمبر بھی موجود ہے جو ڈبل ڈیرو نائن ٹو اگر کوئی باہر سے کرے گا اور اگر لوکل کریں گے تو وہ بھی دونوں میں نے نمبر ڈسکریپشن میں بھی دی ہی ہے سکرین کے اوپر بھی چاہ رہے ہیں لیکن ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا وارس اپ نمبر کیا ہمارا جو افیشل ہی ہے آپ کا افیشل جو وہ ہے جی ڈیرو تری فور ایٹ جی ون زیرو ون نائن ون ایٹ زیرو اچھا اس کے اوپر آپ میسیج کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ رسپونس ملے گا آپ کو چیز پوچھنا چاہتے ہیں سلاجید کے بارے میں یا آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اب انشاءاللہ رسپونس دیا جائے گا باقی اس پر کال بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ ورکنگ آرز میں ہوگی اور وہ باز اوقات مسروفیت کی وجہ سے نہیں اگر اٹھائی جاتی تو آپ وارس ایپ پہ کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ اس میں آپ کو ٹیم رسپونس کرے گی اچھا آپ کی ویب سائٹ بھی آپ نے جیسے بتایا کہ جی بالکل ہماری ویب سائٹ ہے جی www.binzaman.org سو بردست بہت ہی ہم خوش قسمت ہے کہ آج ہم بن زمان کے جو ایسی ایو کے پاس ہم اس وقت بیٹھے ہیں بلکہ اس سے مجھے بھی کافی انفرمیشن مر رہی ہے اور جو ہے میں بھی اپنے دوستوں کو اور اپنے گھرونوں کو بھی اور خود بھی اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ اور اس میں کافی فائدے ہیں دماغ تیز ہوتا ہے ہڈیوں کے جو جور ہیں اس میں جو درد ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس میں اللہ نے شفاع رکھی ہے اور سکین جو ہے وہ آپ کی جو جھڑنیاں پڑتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی جو جو دانے وغیرہ نکل آتے ہیں وہ بھی جو ہے اس سے بہتری آ جائے گی اور جو بے اولاد ہیں اولاد کے جو ہیں یعنی کے کچھ بھی ایسا جو بانج عورت ہیں اس کے لئے بھی کہا جاتا ہے کہ مرد و خواتین بانج جو ہیں وہ اس کو لازمی یوز کریں یہ نائنٹی ڈیز ہوتا ہے تقریبا ہاں جی وہ نائنٹی ڈیز کا کورس ہے اس کو ٹائم دیں اور یوز کریں صحیح ہوگیا انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا تو ابھی کوئی آپ آخری کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ ضرور دیں تاکہ جو ہیں لوگوں کو اس سے بہت میسیج یہ ہی ہے کہ جی آپ کے لئے ہم یہ محنت کرتے ہیں اور اس چیز کو اتنا ہم صفائی سے اور پوری ٹیسٹنگ کے بعد پیش کرتے ہیں انشاءاللہ جو بھی اس کو یوز کرے گا اس کو یہ گارنٹی ہوگی کہ میں جنون چیز یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور دوسری بات اگر کوئی ریسرچ کرتا ہے اس کے اوپر بہت سے لوگ جس جس طرح کاسمیٹکس میں ان کو بھی یہ گارنٹی ہوگی کہ بھئی اگر آپ کسی چیز میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے گارنٹی چیز اور جنون چیز میں لگی اور اگر پاکستان میں کوئی ہالسل آپ کے ساتھ کام ہی ریٹیل میں تو آپ دیں گے دو پیس بھی دیں گے دو پیس بھی دیں گے پانچ دس پیس بھی کتنی کونٹیٹی ہے جو آپ ہالسل کو بھی باہر بھی کوئی مگواتا ہے تو آپ بھول سے اب کچھ شاپ اوپرز ہیں وہ بارہ پیک پندرہ پیک مگواتے ہیں سیل کے لیے اور پھر وہ تو کئی لوگ ہیں وہ پانچ سو ہزار پیک کے بھی اور کرتے ہیں وہ باہر بیجتے ہیں پھر مطلب باہر جا کے وہ سیل کرتے ہیں امازون پر سیل کرتے ہیں یا اس طرح کی ویب سائٹس جو ہیں ادھر سیل کرتے ہیں تو اگر کوئی کرنا چاہے گا تو بالکل ہم ریڈی ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کرے گا نام اس میں ہم اپنا ہی دیں گے اس میں کھلی سلاح جیت نہیں ملے گی یہ پہلے بتا دیتی ہیں کیونکہ ہماری جتنی بھی ٹیسٹنگ ہوتی ہے جتنا بھی اس پہ کام ہوتا ہے وہ ہمارے نام کے ساتھ ریجسٹر ہوگا تو اگر ہم آپ کو کھلی دیں گے یا اس طرح سے دیں گے تو اس میں آپ کی ہماری جو ٹیسٹ رپورٹس ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گی اور اس کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہوگا کہ ایک اچھی چیز جو ہے اس کو آپ خراب کر لیں گے تو آپ لوگ جو ہے سلاح جیت کو آپ ضرور استعمال کریں آپ کی ایک اچھا کتنے سال سے لے کے کتنے سال کا بچہ جو ہے یا بڑوں میں سے کتنے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو چار سال کی عمر سے زائد کا کوئی بھی بچہ اس کو استعمال کر سکتا ہے جے جے اور اس سے بڑا کوئی استعمال کر سکتا ہے صحیح لیکن وہ لوگ جن کا کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے جہا ہائی بلڈ پریشر ہے سٹنڈ ڈالا ہوئے یا وال بند ہے وہ لوگ استعمال نہ کریں صحیح جن کا پرمنٹ ہائی رہتا ہے نا بلڈ پریشر وہ لوگ استعمال نہ کریں اگر رہا تھوڑا بہت کبھی ہائی ہو تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے صحیح اس میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا چلے بہت زبردست انہوں نے جو ہے وہ بھی چیزیں بتا دی دونے چیزیں آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے ڈالا ہی سلا جیت جو ہے وہ بچوں کے لئے پاقی ہے اس کو ہم مکس کریں گے جب پانی کے اندر پانی کوڑا تھنڈا ہے تو یہ مکس ہونا شکو ہو جائے گی اگر آپ کا کیمرا بکھا تو اس کا کلار آنا شروع ہو گیا ڈالا چاہے گا اس کا کلار چینج ہو رہا اس کا کلار نا شروع ہو گیا اسی طرح سے اگر آپ اس کو آدھا منٹ مکس کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری پانی کھوڑا شنڈا ہے پانی کھوڑا ٹائم دولے ہمیں کیونکہ ہمیں پینے کے لئے رکھا ہوں یہ کھوڑا چینز شیگر وغیرہ ڈال سکتے ہیں وہ کھوڑا چاہے ہیں ڈال لے لیکن میں یہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ بھئی آدھے کپ میں مکس کریں اگر جریان یا لکوریا نہیں ہے تو پھر آدھے کپ میں مکس کریں پانی میں دودھ میں کھاول میں چاہے میں کسی بھی چیز میں اس کو مکس کریں اچھا بردست ہے آپ نے طریقہ تو بہت آسان ہے یہ طریقہ ہے بلکل جی بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ یہ چیز کچھ لوگ ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لگی ہوئی رہ گئی ہے ہم نے جسٹ یہ اس کو مکس کرنے کا طریقہ بتایا اس کو اس طرح سے مکس کرنے اب یہ پورا ہم تھوڑی سی دیر لگائیں گے تو یہ پوری مکس ہو جائے گی یہ صرف آپ کو جسٹ آپ کو بتایا کہ یہ طریقے سے مکس ہوتی ہے اور یہ کونٹیٹی بھی میں نے بچوں کے ساتھ سے لی تھی باقی بڑے جو ہیں یہ پورا چمچ لے یعنی بچوں سے لے کے بڑے تک یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو طریقہ بتایا پوری ویڈیو کو جو آپ نے دیکھا ہے اس کو پھر دوبارہ سے اچھے طریقے سے دیکھے اس کو آپ استعمال کریں موسیقی